میں نے اپنی زندگی میں پہلی وہ مرز دیکھی ہے کرونا وائرس لگنے کے بعد انسان کی شکل کالی آئی بل فائٹ اور آئی بل سروایف اوکے اللہ حافظ آئی بل فائٹ آئی بل سروایف اور مکٹری کا نشان بنایا رنگت غلط دکھا کے تفصیل بتانے سے قبل میں آپ کو ایک جملہ سکتی سے بتا دوں گے اس ساری ملامات کا اس ویڈیو کا میری ان باتوں کا وبائی مارز جو اس وقت پوری دنیا کے اندر ہے اس کے ساتھ یا فسانہ لیکن جو آج بتا رہا ہوں ہر ایک شخص کی جان قیمتی ہے لیکن آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو خوفزادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پریز کرنا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں گرگندا ابرار قریشی قصہ اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرید سے ہوں گے اس چیز پر بات کرنے سے قبل میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کیا مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے تقریبا ایک ماہ گزر گیا اور اس کے بعد آج فیصلہ کیا ہے کہ میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا تفصیل بتانے سے قبل میں آپ کو ایک جملہ سختی سے بتا دوں گے اس ساری ملامات کا اس ویڈیو کا میری ان باتوں کا وبائی مارس جو اس وقت پوری دنیا کی اندر ہے اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کا بالکل کوئی تعلق نہیں وہ حقیقت ہے یہ فسانہ لیکن جو آج بتا رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے جب دنیا کی اندر لاکھوں لوگ مر گئے جب دنیا کے اندر وبائی مرض آگئی لوگ گروہ کے اندر محصور ہو گئے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ ہم اللہ کو یاد کریں ہم آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہمارے اندر خوف خدا ہونا چاہیے لیکن ویسا کرنے کے بجائے ہم نے اس دورانیے میں بھی جو تھا وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فرود کرنے شروع کر دئیے اگر ہماری یہی اصلیت ہے تو میرے خیال سے پھر کرونا وائرس کے بجائے اس سے بڑی کوئی مرض آنی چاہیے دنیا کے اندر تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آسکے عذاب کیا ہوتا ہے اور باقی کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی بددعا نہیں یہ ایک حقیقت ہے اور اس وجہ سے یہ چیز کہہ رہا ہوں سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں میں اپنے تمام ساتھیوں دوستوں اور تمام اہل وطن اور جاننے والوں کو کہتا ہوں کہ سب کے لیے دعا کریں پوری سنیت کے لیے دعا کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھنا میرے لیے دعا کرنا میرے لیے تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے لیے دعا کریں اوکے خدا حافظ آئی ویڈ فائٹ اینڈ آئی ویڈ سروائیو آئی ویڈ فائٹ اینڈ آئی ویڈ سروائیو اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ بلکل یہ صاحب جو ہیں برطانیہ کے ایک شہر میں رہتے ہیں انہوں نے وکسٹی کا نشان بنایا اسپطال میں لیٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بینڈیچ لگایا ہوا ہے ہاتھ کی اوپر کنولے کی طرح شو کرنے کی چیز یہ انہوں نے اپنے اوپر کوشش کی یہ جو گرین یا بلو قسم کی جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے باڈی کے اوپر یہ شو کریں کہ ان کی اوپر کوئی کپڑا پڑا ہے سر کے اوپر یہ شو کریں جیسے وہ اسپطال کے اندر مریضوں کو چیز لگائی جاتی ہے وہ ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں اس ویڈیو کو باریکی سے اگر دیکھیں تو آپ کو اس ویڈیو میں محسوس ہوگا کہ جب یہ بندہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اسپطال کے اندر لیٹا ہے وہ کرونو وائرس کا مریض ہے اس وقت دروازہ کھلتا ہے اور یہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہے جو اس نے اپنے اوپر گرین قسم کی یہ چیز لگائی ہے اس کو کہتے ہیں بین بیک جس میں گندگی ڈالی جاتی ہے یہ بریٹ فورڈ کی کونسل ہے یہ گرین بین بیک ہیں جن کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گرین بین بیک جن میں گندگی ڈال کے پھر بائٹ پھینکتے ہیں پھر کونسل آ کے اٹھا کے لے جاتی ہے یہ وہ اس شخص نے اپنے اوپر پہنے ہیں یہ شخص ویڈیو میں کہہ کے رہے آپ نے جو الفاظ سنے I will fight I will survive اور ویکٹری کا نشان بنا کے شکل کالی کر کے رنگت گلت دکھا کے بجائے اس کو کوئی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے یہ پتہ چلتا ہے غزبہ بدر کے اندر داخل ہو جکا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو یہ دکھاؤں کہ میں fight کروں گا میں survive کروں گا میں فلان فلان چیز کروں گا اس نے ایسے کیوں کیا یہ end پہ بتاؤں گا اب مزید اس کے پہلو دیکھئے اس تصویر میں دیکھیں اس نے جو ماسک پینا ہے یہ جو فوٹو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسی لگتا ہے کہ ICU میں یہ admit ہوا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتوں کہ یہ شخص جو برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں ہے اس کا نام نہیں بتاؤں گا اس کے کام نہیں بتاؤں گا اس کی سیاسی پارٹی نہیں بتاؤں گا اس کا علاقہ نہیں بتاؤں گا اس کو میں suspense رکھتا ہوں جب بتاؤں گا تو اس کے باقی چیلے جو ہیں باقی جو لوگ ہیں جو فساد برپا کرتے ہیں جب politics ہے چاہے society ہے چاہے social media چاہے fake ڈی ہیں سب کو سامنے لے کے ہوں گا لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور خاموش ہو جاتا ہوں کہ جو یہ لوگ ہیں شاید ان کے جو باپ دادا بڑے لوگ تھے وہ بڑے اچھے لوگ تھے وہ ہمارے جن جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے وہاں سے ان کا ایک بڑا اچھا کردار تھا لیکن ان کو ہم ذہن میں رکھے ہم کوشش کرتے ہیں ان کا نام نہ لیا جائے یہ تصویر دیکھئے یہ جالی تصویر آئی سی یو میں لیٹے ہوئے کی طرز کے اوپر اس کو بنایا گیا یہ اسلامباد سے ایک لڑکے سے اس نے ایڈیٹ کروائی اور یہ بلکل فیک ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد یہ تصویر دیکھئے یہ مصوف کی ٹریٹ میں دھولی ہے پتہ چلتا ہے کرونا وائرس جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کو ہارٹ اوپن ہارٹ سجری ہونے جاری ہے یہ چار پانچ مریض پیچھے ہیں بلکل جالی تصویر اور اس کے چاہنے والوں نے ان تصویروں کو بے حد شیف کیا مزید یہ تصویریں بھی دیکھ لیجئے اور آپ خود سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ قوم ہے جو کرونا وائرس کا جالی مریض بن کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں لوگوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں میں خود اس بات کے اوپر احوان تھا لیکن بعد میں جب میں نے پوری انیویسٹیگیشن کی تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ بل آخر اس نجوان نے اس شخص نے یہ حرکت کیوں کی یا کیا یہ فطرن ایسا ہے اس کی فطرت ایسی ہے اس کی عادت ایسی ہے یہ کچھ جالی ہے کوئی فرارڈی ہے تو اس کے بعد بتا چلا کہ ہاں یہ مصوب جو ہیں ان کے بڑے کرنامہ کرنامہ انہوں نے انجام دیئے جو شخص یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ اسپطال میں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص اس قابل بھی نہیں کہ یہ برطانیہ کہ کسی بھی اسپطال میں علاج کی اصول کیلئے جا سکے اس کے علاوہ جو اس نے ماسک پینا ہے دوسری جانب جو برطانیہ کے اسپطالوں میں مریضوں کو ماسک پینا جاتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی شکل اور حالت کیسی ہوتی ہے میرے ایک جانے والے نے اس شخص کو چیلنج کیا باقی لوگوں سے بھی اس نے درخواست کی کہ مجھے اس شخص سے ملنا ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں آدمی تھا جب اس نے تحقیقات شروع کی تو پہلی تحقیق میں پتا چلا جس دن اس کی ویڈیو سامنے ہے کہ اس کو کرونا وائرس ہے یہ مر جائے گا اس دن پتا چلا یہ صاحب ایک آف لیسنس کی شاپ سے ایک بوتل لے کے جا رہے تھے بھلے وہ دودھ کی بوتل تھی میں پاکستان میں تھا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اس کی حالت دیکھی تب تو مجھے نہیں پتا چلا یہ بین بیگ ہیں تب مجھے نہیں پتا چلا اس کی شکل جو ہے وہ رنگت اس حدہ کالی ہوئی میں نے اس کی ویڈیو دیکھ کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ کرونا وائرس دنیا کے اندر اس وقت میں نے اپنی زندگی میں پہلی وہ مرز دیکھی ہے جس کے اندر انسان کی کرونا وائرس لگنے کے بعد انسان کی شکل کالی سیاہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ حالت ہوتی ہے یقین مانے میں خوفزادہ ہو گیا اس کے والدین خوفزادہ ہوئے اس کے پڑوسی خوفزادہ ہوئے اس کے حلاقے کے لوگ خوفزادہ ہوئے اس کے لیے ہزاروں لوگوں نے دعائیں کی سیکھوں لوگوں نے اس کے جرم آف کیے کھین لوگوں نے اس کے کرزے ماف کر دیئے جن کو یہ فیس بک کی جالی آئی ڈیوں سے کچھ کر کے بتاتا تھا تنگ کرتا تھا انہوں نے بھی اس کے لیے دعا پڑی لیکن یہ بدبخ کہ اس نے ایک ایسا ٹروپی ڈراما رچھایا کرونا وائرس کی آر میں لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو شاید ہی دنیا کے کسی کون ہے میں اس وائرس کے دوران کوئی اور شخص کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی اس دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جہاں پہ پہلے سے ایک سازشی تھیوری سمجھا جا رہا ہے اس وائرس کو وائرس کو وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں بلکل اس وائرس سے بچنے کی کوشش کریں جیسے حکومت یا ادارے کہتے ہیں ان کے اوپر عمل کریں ہر ایک شخص کی جان قیمتی ہے لیکن لیکن آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو پریز کرنا چاہیے میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتا دیتا ہوں مسلمان ہوتے ہوئے یا جس کا ایمان مضبوط ہے جو اللہ پہ بروسہ رکھتا ہے جس کی قبر کی تیاری ہے جو روز قیامت کے لیے جنی طور پہ تیار ہے اور دلی طور پہ اس کو سمجھ ہے کہ میرا جو ترازو ہے وہ بیلنس ہے یا بھاری ہے نیکیوں کا تو وہ اس کرونہ وارث سے خوفزدہ ہو کہ گروں کے اندر نہیں گسکے صرف ویٹھے گا اگر وہ آخرت کے لیے تیار ہے اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا وہ زانی نہیں وہ شرابی نہیں تو وہ نماز اگر پڑتا ہے تو وہ ڈرے گا نہیں اس کو پرہے ضرور وہ کرے گا لیکن اس کو کم از کم یہ ہوگا کہ میں آخرت کے لیے تیار ہوں موت کے لیے تیار ہوں اور جب موت آنی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اس کا ایک دن مقرر ہے لیکن ہمارا کم صرف اتنا کے پریز کرنا ہے وہاں بے جہاں بے ایک طرف ہو ہے خدا والے لوگ ہونے چاہیے دوسری جانب یہ لوگ جس کی تصویر جس کی ویڈیو میں نے آج آپ کو دکھائی ایسی لوگ بھی موجود ہوں گے تو پھر اس سوسائٹی کے اس پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے دوستوں کے ان کے باقی افراد کا حق بنتا ہے کہ وہ سوچیں دیکھیں سنیں کہ ہم کس شخص کو کہاں پہ کب اور کیسے کموڈیٹ کرتے ہیں اور کیسے کرنا چاہیے اور اس شخص نے جو حرکت کی جیسے ساری چیزیں آپ کو دکھائی کیا ایسے لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں باتیں کریں فلسفر بنے پھریں آپ پولیٹیکل پارٹیز کو چلاتے پھریں پھر ان لوگوں کی پوسٹوں کو آپ خود سے شیئر کریں پھر آپ ان کی بیکنگ کریں اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں کوئی اس شخص میں کوئی فرق نہیں اس کا نام اس لئے نہیں بتا رہا کہ میں کسی کی ذات کی بات نہیں کرتا میں اس کے باقی ساتھیوں کے بات اس لئے نہیں بتا رہا جو اس کے اس عمل کو ڈیفینڈ کرتے رہے کہ میں نے پہلے سے کہا کہ شاید ان کے باپ دادا اچھے تھے اس لئے میں ان کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے نہائیتی دکھ اور افسوس ہے میرا یہ ماننا ہے کہ جب میں کوئی برائی دیکھوں تو اس کو ایکسپوس کرنا چاہیے اس کو سامنے لے کے آنا چاہیے اس کے بعد بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو اس طرح کی سٹوریز بھی دیکھنے کا دل کرتا ہے کہ جو ایسے ایسے شوبت آباز ٹرامے آباز اور اس طرح کے ایلیمنٹس ماشرے کے اندر ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو بھی ایکسپوس کرنا چاہیے کیا ہم ان کو ایکسپوس کر کے ان کو ہیرو بنا رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو ایکسپوس کر کے ان کو رو کریں اپنی رائے ضرور دیجئے کہ اپنا خیال رکھے گا